اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیم وعدائی اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ وآلہی صلی اللہ وآلہی یا دنیا یا دنیا علیہ کے انی ابی تعرزتی ام علیہ تشوقتی لا حانہ حینو کے حیحات حیحات غری غیری لا حاجت لی فیک قد تلقتو کے ثلاثاں لا رجعت فیہا فعیشو کا قصیر وخطر کا یسیر وعمل کا حکیر اہ من قلت الزاد وطول الطریق وبعد سفر وعظیم المورد درود پڑھئے محمد وعالی محمد خدا ون تبارک وطا اللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مؤمنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد امیر المؤمنین یا دنیا، یا دنیا، اے دنیا، اے دنیا، الی کے انی تو مجھ سے دور ہو جا تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ کیا تو میری مشتاق ہو گئی ہے؟ لا حانہینو کے حیحات ہرگز وہ وقت نہیں آئے گا جب تو مجھے فریب دے سکے غری غیری تجا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے لا حاجت لی فی کے مجھے تیری ذرا ضرورت نہیں ہے قَدْ تَلَقْتُكِ ثَلَاسًا لَا رَجْعَتَ فِيهَا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں جس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے فَأَيْشُكِ قَسِيرٌ وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ تیری لذت بہت مختصر ہے اور تیرا مقام بہت کم وَعَمَلُكِ حَكِيرٌ اور تیری عَرْضُ بہت چھوٹی ہے اَحْ مِن قِلَّةِ الزَّادِ اَفْسَوص کہ زاد و توشہ بہت کم ہیں وَطُولِ الطریک راستہ بہت لمبا ہے وَغُدِ السفر سفر بڑا دور ہے وَعَظِيمِ الْمَوْرِدِ اور منزل بڑی سخت وعظیم ہے یہ حکمت نورانی آگہی ہے اہلِ ایمان کے لیے اور زندگی کے ایک اہم پہلو کی طرف امیر المومنین توجہ دلا رہے ہیں امام رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ لے اَنَا مَدِينَةُ الْحِقْمَةِ وَعَلِيُنْ بَابُهَا لوگوں کو حماقتوں سے نکالنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے حکمت کا شہر رسول اللہ ہے اور حکمت کا در امیر المومنین ہے اگر اس در سے اس شہر میں انسان آ جائے حکمتہ میں زندگی نصیب ہوتی ہے اور اگر اس در اور شہر کو ترک کر دے تو حماقت میں انسان زندگی بسر کرتا ہے حدایت خدا ون تبارک وطالہ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے اسے حدایت کے ابلاغ کے لیے احتمام فرمایا انبیاء مبعوث فرمائے ہیں آسمانی کتابیں نازل فرمائے ہیں اور اعمی حدا مقرر ومنصوب فرمائے ہیں تاکہ انسان کو یہ راستہ بھی دکھائیں اسے مقصد بھی بتائیں اور اس راستے کو تئی کرنے کا طریقہ بھی بتائیں کہ اگر بیچ میں انسان منزل مقصود بھول گیا گمراہ ہو جائے گا اگر مقصود یاد رہے راستہ بھول جائے تو بھی گمراہ ہو جائے گا اور اگر راہو مقصد کو یاد رکھے لیکن راستے کو تئی کرنے کا مکتب بھول جائے تو بھی گمراہ ہو جائے گا گمراہ اس کو کہتے ہیں جو راستہ گم کر بیٹھے اردو میں تمام ان مراحل کے لیے جن میں انسان بہک جاتا ہے وہ دلالت کا شکار ہو جاتا ہے اسے گمراہی کہتے ہیں مقصد گم کر بیٹھے تو بھی کہتے ہیں گمراہ ہے راستہ گم کر بیٹھے تو بھی کہتے ہیں گمراہ ہے اور اگر طریقہ گم کر بیٹھے تو بھی کہتے ہیں گمراہ ہے لیکن اگر ہم جدا رکھیں الفاظ کے استعمال میں دکت کریں اور کریں اور اپنے محل میں الفاظ کو استعمال کریں بے جا اور بے محل استعمال نہ کریں تو جو مقصد گم کر بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں گم مقصد جو راہ گم کر بیٹھے اس کو کہتے ہیں گمراہ اور جو دین و مکتب و مذہب گم کر بیٹھے اس کو کہتے ہیں گم مکتب اور جو رہبر کو گم کر بیٹھے اسے کہتے ہیں گم امام وہ گم رہبر جو رہبر کھو بیٹھا ہے ہدایت تک پہنچنے کے لیے اس مجموعے کی معرفت ضروری ہے مقصد راستہ رہبر اور مکتب مکتب دین ہے شریعت کا نام مکتب ہے امام کا نام رہبر ہے مقصد لقاء خدا ہے پروردگار کے ذات تک پہنچنا مقام خلافت الہی تک پہنچنا اور راستہ دین ہے سرات مستقین ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ سے انسان طلب کرتا ہے اہدن السرات المستقین روزانہ کا سبق رکھ دیا گیا مومن کا کہ روزانہ خدا ون تبارک و تعالیٰ سے دن میں کئی دفعہ طلب کرے محرام میں آئے عبادت میں آئے بندگی میں آئے اور آ کر اللہ سے طلب کرے اہدن السرات المستقین اے خدا مجھے مستقین و سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ عطا فرما اس کی ہدایت فرما اہدنہ یعنی دکھا ہدایت فرما وہ راستہ جو میرے مقصد خلقت تک لے جائے مجھے اور جب راستہ مل جائے اس کے لئے رہنمانی عطا فرما جو اس راستے کی پیچیدگیوں کو سمجھتا ہو اس راستے کی پیچ و خم کو سمجھتا ہو اس راستے کی طول کو سمجھتا ہو اس کی دوری کو سمجھتا ہو اس کی ضرورتوں کو سمجھتا ہو اور اس کی مشکلوں کو سمجھتا ہو تاکہ مجھے اس راستے کی پیچیدگیوں سے بچا کر مقصد تک لے جائے اس راستے کی دشمنوں سے محفوظ کر کے منزل مقصود تک مجھے لے جائے ایسا رہنما عطا فرما وہ رہنما قلع ورط ورق وطاللہ نے بنا دیئے مقرر کر دیئے اور فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُمْ قَائِمْ مَتًا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اے انسان تو محتاجِ ہدایت ہے ہم نے تیری ہدایت کے لیے کتابِ ہدایت بھیجی ہے ہم نے تیری ہدایت کے لیے سراتِ ہدایت مقرر کیا ہے تیری ہدایت کے لیے انبیاء مبعوض کیے ہیں اور تیری ہدایت کے لیے آئمہ منصوب کیے ہیں ہدایت نام ہی انہی چیزوں کا ہے کہ ہمیں مقصد بتائیں راستہ بتائیں راستے کی پیچیتگیاں بتائیں خطرے بتائیں اور اس رہ پر ہمیں حفاظت کے ساتھ چلائیں اور منزل مقصود تک پہنچا لیں اس رہ کے خطرات میں سے بڑے خطرے بھی بجائیں جن جو انسان کو مقصد سے پہلے ہی گمرہ کر دیتے ہیں رن سے ہٹا دیتے ہیں ہلاک کر دیتے ہیں منزل تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں حادثات اتفاقات اور ایسی روئی دادیں جو انسان کے لیے خطرنار ہیں ان حوادے سے اور ان رکاوٹوں سے آشنا بھی کریں اور ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتائیں رہبر و امام رہزنوں سے بچاتا ہے راستے میں رہزن ہے اس راستے کے ہمیں مقصد معلوم ہو مقصد خلقت معلوم ہو ہمیں امیر المومنین امام ہیں وہ پیشوا جو خدا نے مقرر کیے ہیں ہرچند ہمیں توقع امیر المومنین سے کچھ اور ہے اور امیر المومنین کو خدا نے کسی اور مقصد کے لیے بشر کے ہدایت کے لیے مقرر فرمایا اور یہ ہوا ہے سابقہ قوموں میں خدا و انتوارک و تعالی نے موسیٰ کو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے توقعات اور بند لی وہ نہیں ماندی جن مقصد کے لیے موسیٰ کو بھیجا گیا تھا خدا و انت نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ جا کر بنی اسرائیل کو ہدایت کرو مقصد سمجھاؤ راستہ بتاؤ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ سے صرف راشن مانگا کبھی پکا پکایا کبھی کچھا راشن مانگا قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا رویہ ایسے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ راشن خور لنگر کی قوم تھی موسیٰ جب آئے تو کہنے لگے کہ پکا پکایا لنگر لے کرو دے گئی پکی بھی لے کرو مانو سلوہ لے کرو ہم سے پکتا نہیں ہے اور جب انہیں پکی بھی دے گئی کھلائی گئی کچھ عرصہ کھاتے رہی کہنے لگے اب ہمارے موں پڑ گئی ہیں اب ہمیں کچھا راشن لاکے دو اور اس میں ٹیسٹ بدلنے والی چیزیں لیسن ضرور ہونا چاہیے اور اس میں لیسن کے ساتھ ساتھ پیاز ہونا چاہیے سبزیاں ہونی چاہیے تاکہ ہم خود ذائقہ بنا سکیں لنگر کے ٹیسٹ بدلنے والی قوم تھی خدا نے بیجا کہ موسیٰ ان کو نجات دو فرعون سے ستون سے ظلم سے اور ان بہنگروں کو واپس خدا کی طرف لے کرو یہ اولاد امبیاء ہیں یہ بنی اسرائیل ہیں یہ یاقوب کے بیٹے ہیں یاقوب کی اولاد ہیں وہ یاقوب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اس آل ابراہیم کو بہتاوے سے گمراہی سے نکال کر ہدایت تک لے آو لیکن جب موسیٰ آئے حادی و رہنما مطالبات جب سنے قوم کے تو اس میں فقر لنگر کی باتیں تھی راشد کی باتیں تھی من و سلوہ اور کچھا راشد تھا کہ یا موسیٰ قدعو لنا ربکا یخرج لنا ممہ تم بتو الارضو من بقلیا و قصائحا و فونحا و عدسحا موسیٰ سے یہی کچھ انہوں نے طلب کیا عزیزان قائمہ کے لیے ایک دشواری یہ پیش آتی ہے جن امتوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں امام خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہوتا ہے خالق کسی مقصد کے لیے امام بھیجتا ہے مخلوق کچھ اور توقعات اس امام سے باندھ لیتی ہیں خالق نے ہدایت کا امام بنایا اور مخلوق فقط لنگر کی طرف توجہ رکھتی ہے کہ لنگر ہمیں دیتا رہے کبھی دے کے پکا کے دے کبھی کچھا راشن دے تاکہ ہم اپنی مرضی کا ٹیسٹ بنا کے کھائیں ہمیں توقعات کچھ اور ہیں مولا علی سے جو گائے گائے ہماری زبان پر بھی آ جاتی ہیں ربائی میں تقریر میں مجلس میں کسی جگہ آئی جاتی ہے بلاخر جو انسان کے دل کے اندر تمنہ ہوتی ہے اللہ ماہ اقبال کے وقال کے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری یہ تمنہ میری دعا بن کے میرے لبوں پہ آ ہی جاتی ہے وہ اپنی دعاوں کو دیکھیں تو اپنی تمنہ ہی پتا چل جاتی ہے کہ ہم کیا تمنہ و آرزو رکھتے ہیں ہم نے خدا سے ہمیشہ دعایں مانگی ہیں خدا کو واسطے بھی دیئے ہیں وسیلے بھی پیش کیئے ہیں وسیلے خدا کی ذات پاک و مقدس وسیلے پاک اور مقدس پاک وسیلوں سے احمد کا واسطہ دیا آل رسول کا واسطہ دیا ہم نے اللہ کو دعا توصل بڑھتے ہیں چہاردہ معصومین کا واسطہ دیتے ہیں یا وجیح اند اللہ اشفالنا اند اللہ یہ سارے وسیلے عظیم خدا عظیم و برتر و خدا کبیر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بارگاہ میں سب کچھ پیش کر کے آخر میں مطالبہ کیا کرتے ہیں وہ یا من و سلوہ یا عدس و بسل و اصل یہ خدا سے مانگ لیتے ہیں آخر میں انتہا میں لنگر ہی کا ذکر آتا ہے کہ راشن دے ہمیں خدا یا ہمیں راشن دے مخلوق کچھ اور مطالبہ ترکھتی ہے خالق نے کچھ اور ڈیوٹیاں لگائی ہے خالق نے کچھ اور ذمہ داری لگائی ہے امیر المومنین اگر ہماری باتیں سنیں تو ہم کچھ اور توقع رکھتے ہیں لیکن اللہ نے امیر المومنین کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ امت کو خطروں سے بجائیں امت کو خطروں سے آگاہ کریں بہت سارے خطر امت کی راہ میں موجود ہیں جو اسے مقصد سے دور کرتے ہیں خطرات کی قسمیں ہیں جس طرح امیر المومنین کے ہی فرمان میں ہے دعا شریف کمیل امیر المومنین کی دعا ہے جو اپنے شاگرد کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائیے مامنین اس دعا میں ہے کہ گناہوں کی قسمیں ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو سعادت سے محروم کر دیتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں ہر گناہ کا ایک اثر ہے انسان کے وجود پر اسی طرح جو مشکلات انسان کو خطرات پیش آتے ہیں کئی طرح کے خطرے ہیں کچھ خطرے ایسے ہیں جو مقصد انسان کو بنا دیتے ہیں کچھ خطرے ایسے ہیں جو راستہ بنا دیتے ہیں کچھ خطرے ایسے ہیں جو رہبر چھڑا دیتے ہیں کچھ خطرے ایسے ہیں جو انسان سے مکتب چھڑا دیتے ہیں خطروں کی قسمیں ہیں کتنی لوگ ایسے ہیں جنہیں مقصد معلوم نہیں کتنی لوگ ایسے ہیں جنہیں مقصد کی طرف جانے والا راستہ معلوم نہیں کتنی لوگ ایسے ہیں اس راہ پر تو ہیں لیکن انہیں رہبر معلوم نہیں اور کتنی لوگ ایسے ہیں جو رہبر کو بھی جانتے ہیں لیکن انہیں مکتب نہیں معلوم رہبر کے فرامین نہیں معلوم کہ رہبر کیا کیا رہا ہے مانگ کیا رہا ہے چاہتا کیا ہے ان سارے خطروں سے ان رہزنوں سے نجات دینے کے لیے امیر المومنین نے امامت کی اور فرمائی اور نحض الوراقہ کے خطبوں میں ہمیں متوجہ کیا ہے از جملہ اس حکمت کے اندر حکمت نمبر ستتر حضرت نے سب سے بڑا خطرہ انسان کے لیے ذکر فرمایا وہ خطرہ جو انسان وہ مقصد سے بھی دور کر دیتا ہے انسان کو راستے سے بھی دور کر دیتا ہے انسان کو رہبر سے بھی دور کر دیتا ہے اور مقتب سے بھی دور کر دیتا ہے مذہب و دین سے بھی دور کر دیتا ہے سب سے بڑا خطرہ اس کا نام ہے دنیا یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں سرنامہ این کلام قرار دیا ہے اس کا شانی نزول یہ ہے کہ ایک شخص زرار ابن زمرہ یا زمرہ یا حمزہ دونوں قسم کی روایات نہیں ہے اس کا نام دو طرح سے ذکر کیا گیا ہے یہ عمیر الممنین کا بنا خاص ساتھی ہے عمیر الممنین کا صحابی ہے مروج و زہب میں مسعودی نے لکھا ہے کہ یہ من خواس امیر الممنین عمیر الممنین کے خاص ساتھیوں میں سے تھا خواس میں سے تھا حواریوں میں سے تھا جو ہمیشہ عمیر الممنین کے قریب ترین لوگ تھے ان لوگوں میں سے تھا امیر المومنین کی شہادت کے بعد اس کا جانا ہوا شام دمیشق میں امیر شام کے دربار میں چلا گیا امیر شام اس کو جانتا تھا یہ ضرار ابن زمرہ زبائی یہ امیر المومنین کے خواس اور خاص ساتھیوں میں سے ہے اس نے اس ضرار سے پوچھا کہ سفلی علی یا سفلی ابلحسن میرے سامنے امیر المومنین کے بارے میں کچھ بتا مجھے ابلحسن کے بارے میں کچھ بتا یہ امیر شام کا طریقہ اکار تھا کہ بہت سارے لوگ جو امیر المومنین سے دور ہو کر شام گئے تھے یا وفاداری چھوڑ کر گئے تھے یا وفاداری پر خائم رہتے ہوئے لیکن شام جا پہنچے تھے ان کو امیر شام بلا کر اکثر امیر المومنین کے بارے میں تذکرے چھیڑ دیتا اور ان سے کہتا کہ ہمجھے سناؤ کیسے تھے امیر المومن علی کیسے تھے چونکہ دشمن تھا علی کا رقیب تھا امیر المومنین کا دلچسپی رکھتا تھا کہ امیر المومنین کے بارے میں بہت کچھ سنیں تاکہ پرابوگنڈا بھی کر سکے ایک کوشش اس کی یہ تھی کہ بدنام کر آیا امیر المومنین کو اس نے بہت سارے خطیب بہت سارے افراد خریدے ہوئے تھے پالے ہوئے تھے جنہیں حکومتی خرچے پر پیسہ ملتا تھا امیر المومنین کو برا بلا گیا دے تھے ممروں کے اوپر کھڑے ہو کر ایک تو اس لیے وہ مواد اکٹھا کرنا چاہتا تھا دوسرا اپنی حکومت کی کامیابی کے لیے اور تیسرا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین کو کیوں لوگ اتنا پسند کرتے ہیں وجہ کیا تھی سرتا تھا محفل لگاتا تھا اسی طرح کی ایک محفل یہ بھی تھی جو ذرار ابن زمرہ کی موجودگی میں پیش آئی اس نے پہلے منع کیا کہا امیر شام کو کہ رہنے دے تو میں امیر المومنین کے فضائل ذکر کروں گا تجھے پسند نہیں آئیں گے تجھے دشمن ہے حاضم نہیں ہوگے تجھ سے اچھا نہیں لگے گا تجھے لہٰذا یہ موضوع رہنے دے لیکن اس نے کہا لابدہ من ذالک تو مجبور ہے یہ بیان کرنے پر میں سنونا چاہتا ہوں جو تیرے جی میں آتا ہے تو کہہ میں سنو گا اس کے بعد ذرار ابن زمرہ نے امیر المومنین کے وہ فضائل بیان کرنا شروع کیے جو تفصیل ہے کافی مفصل ہے جناب سید رزی نے یہاں نحجب علاقہ میں انہیں ذکر نہیں کیا صرف آخری جملہ ذرار ابن زمرہ کے انہیں فضائل کا ذکر کیا یا یوں کہوں کہ ایک جملہ ان میں سے آخری نا ایک جملہ ان میں سے ذرار ابن زمرہ کے الفاظ میں سے جناب سید رزی نے یہاں نحجب علاقہ میں ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہاں کہ امیر المومنین کو رات کا منظر بہت پسند تھا رات امیر المومنین کا پسندیدہ وقت تھا جو صرف قرآن کریم میں ہے رسول اللہ کو کتاب ہے یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ اے مزمل راتوں کو قیام کیا کر لیکن نہ اتنا زیادہ رسول اللہ رات کو قیام کرتے تھے خدا وقت اللہ تعالیٰ نے روکا اے مزمل اے کملی والے قیام کیا کر لیکن اتنا زیادہ نہ کیا کر فَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا اس لیے کہ دن کو آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے رات کو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر اے مزمل اے کملی والے رات کو قیام کیا کر لیکن تھوڑا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّ تم بھی اسی کیا کرو راتوں کو اٹھا کرو اور خدا کی بندگی میں تھوڑا سا وقت اللہ کے لئے سرف کیا کرو رات کرو اٹھا کرو کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِ اَشَدُّ وَطْعَنُ وَأَقْوَمُ قِيلَ اس لیے کہ رات کا عالم خدا کے قرب کے لئے بہت مناسب وقت ہے رات کا جب دنیا سو جاتی ہے زمین سو جاتی ہے سب سناٹا چھا جاتا ہے مزاہبت کم ہو جاتی ہے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں بیوی بچے سو جاتے ہیں تمہارے ماتہ ہے تو افسر سارے سو جاتے ہیں دنیا سے تمہارا رشتہ تھوڑی دیر کے لئے کٹ جاتا ہے اس وقت اٹھ تھوڑی دیر خدا کے بارگاہ میں حاضر ہو کہ یہ تھوڑا سا وقت بھی تجھے خدا کے بہت قریب کر دے گا اور تیری خوش نصیبی ہے اگر رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور دو کترے آنسو بھی اگر تیری آنکھ سے نکل آئی تو نور اونا لا نور ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ دو کترے خدا کو بہت پسند ہیں ایک وہ کترے جو انسان کی آنکھ سے خوف خدا سے ٹپکتے ہیں آنسو کے کترے اور ایک شہید کے خون کے کترے شہید کے خون کا کترہ اللہ کو بہت پسند ہے اور خوف خدا سے ٹپکنے والا آنسو خدا کو بہت پسند ہے روایت میں کہ ایسی آنکھ پر جہنم حرام ہے جس آنکھ سے خوف خدا میں ایک آنسو نکل آیا اور آنکھ کو نکل آتا ہے جب انسان خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے ویسے تو ہم روتے ہیں بہت ہر چیز کے لیے لیکن یہ رونا سب سے عظیم رونا ہے رات کا عالم اس سے خوبی فائدہ اٹھو امیر الممکین وہ رات بہت پسند تھی علی کی رات زیادہ آباد تھی زیادہ پر رونت تھی کس سے علی کی فریادوں سے علی کے گریہ و نالہ سے علی کی اہو بکا سے ساری رات رات خوب جانتی تھی علی کو علی کیا ہے رات بہتر جانتی تھی علی کو علی کیا ہے ایک عظیم مرتبہ ایک عظیم مقام علی کا ایک دن سلمان فارسی آئے حراسان گبرائی ہوئے حزین آئے جناب سیدہ کے در پر پریشانی کے عالم میں کہنے لگے کہ علی اس دنیا سے گزر گئے ہیں جلدی کفن و دفن کا انتظام کریں جناب سیدہ پریشان نہیں ہوئی اور تبسم فرماتے ہیں سلمان کیا دیکھا ہے سلمان نے کہا میں مدینے سے باہر گیا کسی کام سے نخلستان سے مجھے کچھ آواز ہیں امیر المومنین ہیں پھر میں قریب ہوا دیکھا امیر المومنین بندگی خدا میں عبادت خدا میں مصروف ہیں اور میں نے دیکھا رونا شروع کیا گریہ شروع کیا امیر المومنین نے اور پھر ایک دفعہ امیر المومنین کی بلند آواز نکلی فریاد نکلی اور اس کے بعد امیر المومنین سیدہ نے مسکرہ کے فرمایا سلمان تو نے آج رات علی کا یہ منظر دیکھا ہے زہرہ حرشب علی کا یہ منظر دیکھا جا تو آرام کر جا کے گھر میں علی برگا خدا میں ایسے ہی حاضر ہوتے ہیں یہ شخص ضرار ابن زمرہ دشمن علی کے سامنے یہ بات بتا رہا ہے کہ دشمن علی سن علی کیا تھے کہا کہ علی وہ تھے جو رات کو زیادہ پسند کرتے تھے یہاں سے اس کی روایت شروع ہوتی ہے اس نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین فأشہد لقد رئیتو فی بعض مواقف ہی میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے امیر المومنین کو بعض موقعوں پر راب نے اپنی تاریخی سیاہ چادر پھیلا رکھی تھی اور امیر المومنین اپنے مہرام عبادت میں کھڑے ہوئے تھے فأقباز على لحیت امیر المومنین نے اپنی داری کو ہاتھ سے پکڑا پکڑ کر پھر اس کے بعد بلک بلک کے رونا شروع کیا ترب ترب کے رونا شروع کیا سلیم عربی زمان میں اس شخص کو کہتے ہیں جیسے سام نے ڈس لیا ہو اور شدید تکلیف میں ہو بہت ہوتا ہے وہ تڑپتا بھی ہے کروٹی بھی بدلتا ہے بے کل بے چین بھی ہوتا ہے اور روتا بھی ہے اور امیر المومنین بے حراب عبادت میں اپنی داڑی کو ہاتھ سے پکڑ کر اور بے چین کے ساتھ بے کل ہو کر تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے میں نے اور علی کے رخصاروں پر آنسو جاری تھے اور یوں فرما رہے تھے یا دنیا یا دنیا اے دنیا اے دنیا ابی تعلیق انی تو مجھ سے دور ہو جا علی کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں تو کیوں میری طرف آتی ہے ابی تعلق تی کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے ان علی یا تشوق تی تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے اتنی تو کیوں میری عاشق ہو گئی ہے پھر اس کے بعد فرمایا اے دنیا وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دوکھا لے سکے ہرگز وہ وقت نہیں آئے گا غری غیری جا کسی اور کو دوکھا دے جا کر میرے تیرے اندر میری کوئی ضرورت نہیں ہے تو میری ضرورت نہیں ہے میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں جس میں رجوع کی کوئی گجائش نہیں ہے تیری لذتیں بڑی تھوڑی ہیں تیری حیثیت بڑی کم ہے و عمل کے حقیر تیری عرض بہت پست ہے اح من قلت زاد افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہیں و طول طریق راستہ بہت لمبا ہے و بود سفر سفر و مسافت زیادہ ہے و عظیم المورد اور منزل وڑی دشوار ہے کٹن ہے یہ روایت ہے جو جناب سید رزی نے اس ضرار ابن زمرہ سے یہاں پر ناقل کیا ہے یعنی اس کا ایک حصہ ناقل کیا ہے توجہ فرمائیں امیر المومنین نے نحج البلاغہ میں خطبات میں کہ نحج البلاغہ کے خطبات امیر المومنین کے کلام کا ایک بہت ہی مختصر انتخابی مجموعہ ہے ایک عالم بزرگوار نے نحج البلاغہ کے وہ خطبے مکمل کیے ہیں جن کا ایک جملہ یا حصہ یا پہرہ گراف جناب سید رضی نے اکٹھا کیا اور نحج البلاغہ بن گیا باقی چھوڑ دیا انہوں نے چونہ انہوں نے خطبے انتخاب کیے کلام منتخب کلام ذکر کیا انہوں نے کلام اکٹھا کیا آٹھ یا دس جلدے بنی ہیں باقی مجموعہ جب انہوں نے جمع کیا اکٹھا کیا علیہ علیہ خطرہ سب سے زیادہ امیر المومنین نے ذکر کیا اور وہ دنیا کا خطرہ نہیں چونکہ امیر المومنین در حکمت رسول اللہ نے ورسول اللہ خزانہ حکمت خدا ہے اللہ نے اپنی حکمت رسول اللہ کے دل پر نازل کی ہے اور رسول اللہ کا فرمانہ ہے میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے قرآن تک جانے کا دروازہ نحج البلاغ ہے قرآن انسان کے لئے خطرے بیان کر رہا ہے جس طرح قرآن قریب نے ذکر کیا کہ انبیاء ورسول خدا بشیر بھی ہیں وہ نظیر بھی ہیں بشیر مقصد بتانے والے راستے بتانے والے نجات کے طریقے بتانے والے ان کو بشیر کہتے ہیں اور نظیر ان روحوں پر مشکلات ان روحوں پر حائل خطرات بتانے والے ہم نے یہ سننہ کہا ہے کہ بشیر خوروں کا ذکر کرنے والے اور نظیر جہنم کا ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں نا بشیر مقصد جو بتائے اور نظیر راستے میں موجود دشمن کے خطرے بشیر و نظیر بھی ہے انبیاء کے وارث انبیاء کے وارثوں کو اسی چیز سے پہچانا جائے جو انبیاء کے پاس ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء بشیر و نظیر ہیں تو انبیاء کا وارث بھی وہی ہوگا جو اپنی امت کے لئے بشیر و نظیر ہو جو امت کو مقصد بھی بتائے اور امت کو اس مقصد کی راہ میں ہائل خطرے بھی بتائے قرآن کریم نے سب سے بڑا خطرہ انسان کے لئے دنیا کو قرار دیا ہے دنیا کا خطرہ مبالغے کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے انسان کو ہر دوسری چوتھی آیت کے بعد متوجہ کیا ہے اے انسان تیری کمین گاہ میں دنیا کا خطرہ موجود ہے دنیا سے بچ رکھ رہے دنیا سے محفوظ رہے پرحضر رہے خبردار رہے رسول اللہ نے بھی دنیا کے خطرے سے لوگوں کو آگاہ کیا اور بچایا اور امیر المومنین علیہ السلام نہیں خطرہ دنیا لوگوں کو بتایا دنیا وہ دنیا جو خطر ہے اس دنیا کے بات ہو رہی ہے ایک دنیا زندگی کو کہتے ہیں یہ الگ دنیا ہے اس سے نہیں بچنا موت سے پہلی کی زندگی اس کو دنیا کہتے ہیں اور اسی طرح ایک دنیا جو آج کل زیادہ اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے دین و دنیا دین عبادتوں کو کہتے ہیں اور دنیا کاروبار کو کہتے ہیں یہ دنیا بھی نہ یہ بھی قابل مضمت نہیں ہے البتہ اس میں جدائی بھی نہیں ہے دین سے لیکن دنیا کی تین اسطلاح ہیں تین جگہ پر لفظ دنیا استعمال ہوتا ہے دیہان رکھیں توجہ رکھیں ایک کہتے ہیں دنیا موت سے پہلی کی زندگی یہ جو ابھی ہم سب گزار رہے ہیں اس زندگی کو کہتے ہیں حیات دنیا یہ ایک اسطلاح ہے اس کو کہا گیا ہے یہ مزرعت الاخرہ ہے یہ کھیتی ہے اس کو نہیں تباہ کرنا اس پہ مضمت نہیں ہوئی اس کو آباد کرنا ہے اس کو بنانا ہے اس کو سمار نا ہے اس کو خراب نہیں ہونے دینا ادنیا مزرعت الاخرہ اس دنیا کو برباد نہ کرو اس دنیا کو آباد کرو کہ آخرت کی فصل اسی پہ لگے گی اور جس کی یہ کھیتی اجڑ گئی اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی اجڑ گئی ایک دنیا دین کے مقابلے میں دین و دنیا دنیا یعنی نماز روزہ یہ دین ہیں دنیا کاروبار معیشت اور باقی جو کام کرتے ہیں یہ دنیا بھی قابل مضمت نہیں ہے چونکہ وہ ضروریات زندگی ہیں ہر جل نام ہم نے ان کا دنیا رکھ دیا ہے لیکن یہ ضروریات زندگی ہیں آپ کی موت سے پہلے کی زندگی بھی دنیا ہے اور ضروریات زندگی بھی دنیا ان کی متعلق ہے دنیا ایک الگ چیز ہے ایک اور حقیقت ہے جس کی مضمت کی جا رہی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ حیات دنیا لعب ہے اور لہو ہے اور رسول اللہ کا فرمانا ہے تمام بربادیوں ہلاکتوں اور خطاؤں کی جر دنیا ہے ہر جرب کے پیچھے دنیا بیٹھی ہوئی ہے ہر جرب کے پیچھے دنیا بیٹھ دنیا انسان سے جرب کرواتی ہے اگر قتل حسین بھی کوئی کرتا ہے تو اس قاتل کو بھی دنیا نے اس جرب پر اکسا یا ہے اور دنیا کے بندے ہیں اور دنیا جب ان کی آنکھوں میں آ جاتی انہیں اندہ کر دیتی ہے اور اس حد تک ظلم کرتے ہیں آج بھی جو کوئی جیسا بھی ظلم کر رہا ہے جرم کر رہا ہے اس کے پیچھے دنیا ہے حب دنیا رأس قل خطیہ حب دنیا ماں ہے تمام جرائی کی تمام گناہ کی ماں حب دنیا ہے رسول اللہ کا فرمانا ہے امیر المومنین بھی فرماتے کہ دنیا اصل خطرہ ہے اس دنیا سے ذرا آشنا ہو جائیں ہم کیا ہے یہ دنیا دنیا قرآن کا فرمانا ہے دنیا لعب ہے لعب وہ کام جو انسان کو مقصد سے دور کر دیں لعب بے مقصد کام جن کاموں کا کوئی مقصد نہ ہو اسے دنیا کہتے ہیں دنیا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پستی سے دنیا کا لفظ دنی سے نکلا ہے دنوف سے نکلا ہے پستی سے علوم اور دنوف علوم بلندی کو کہتے ہیں دنوف پستی کو کہتے آلی بلند اور دانی پست دانی سے نکلا ہے پستی ہر پست بات ہر پست عمل ہر پست حرکت و حکیر کم یہ دنیا ہے ہو اجسان خود دیکھ لیک بہترین فارمولہ ہے جو امیر المومنین نے ہمیں دے دیا کہ دنیا دناؤ ہے دنیا پستی ہے دنیا حکارت سے نکلا ہے بل احادیث میں میں تبرکان آپ کی خدمت میں آرز کروں تا کہ موضوع آرز و توقع یہ ہوتی ہے کہ ہم معصومین کا کلام نہ سنیں معصومین کے بارے میں کلام سنیں کہتے ہیں نا اپنا کلام سنائے خطیب بیٹھتا ہے کہتے ہیں اپنا کلام سنائے خطابت سنائے میں اگر امیر المومنین کے بارے میں گفتگو شروع کر دوں تو پسند ہوتی آپ کو خوزو سن کوئی شاعر سریلا بھی ہو جوشیلا بھی ہو پھر تو اور ہی نور اور نالا نور پھر تو بہت ہی لذت آتی ہے موضوع بھی بہت اچھا موضوع کیا ہے فضائل علی اور سر بھی بہت اچھی ماشاءاللہ اور ساری سریں اس میں موجود ہیں دنی جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری موجود ہیں آواز بہت اچھی طریقہ بہت اچھا جوش و ولولہ جذوہ و عقیدت سب کچھ بہت اچھی ہوتی ہے اگرچہ یہ عقیدت پیش کرنے والے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں بقول حافظ شیراز کہ وائزان کے ان ہمیں جلوے برممبر بھی کنند وقتی دار خلوطان انکار دگر بھی کنند کہ یہ وائز یہ ممبری لوگ زاکر خطیب جو آتے ہیں سٹیجوں پہ یہاں ممبر پہ بیٹھ کر بڑے جلوے دکھاتے ہیں لیکن جب خلوط میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کام کرتے ہیں ممبر کے جلوے اور ہیں اور خلوطوں کے حلوے کچھ اور ہیں عقیدت پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے لیکن جملے جملے کا معافضہ بھی لے لیتے ہیں ایک ایک جملے کا معافضہ وصول کر لیتے ہیں پہلے سے حساب کر کے آ جاتے ہیں بلکہ جب آرڈر بک ہوتے ہیں اسی وقت سے حساب کر لیتے ہیں کہ دس مجلسیں پڑھنی ہے دس لاکھ لینا ہے میں لے آپ سے ایک لاکھ روپیہ ایک گھڑے کا میں لینا ہے جب انسان لچے دار تقریر سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان کے اندر تو فقط حبِ علی ہی ہے اور حبِ علی کے علاوہ دل میں جگہ ہی نہیں ہے کسی اور چیز کی محبت کی لیکن جب حبِ علی کا معافضہ مانگتے ہیں پھر پتا ہے چلتا ہے کہ نا ساری جگہ حبِ دنیا کی ہے پھر مانگ لیتے ہیں بھی اتنی بڑی ہے اتنے دو تمہیں اور اس سے بھی زیادہ علیہ یہ ہے بڑی علیہ یہ ہے کہ جب مسائب پڑھتے ہیں تو ایک ایک جملہ مسیبت کا بھی معاوضہ لے لیتے ہیں اور یہ عجیب ہے اہلِ بیت کی مظلومیت کہ اہلِ بیت پر جنہوں نے مسائب ڈھائے انہوں نے بھی مسائب کا معاوضہ لیا ہے مسائب ڈھانے کا جس نے جو ظلم کیا ہے اسے معاوضہ ملا ہے جس نے پتھر مارا پتھر مارنے سے پہلے دو آدمیوں کو گواہ بناتا تھا کہ ادھر میرے دائمائی کھڑے ہو دیکھو میں حسین کو پتھر مار رہا ہوں اور پھر جب معاوضہ کا وقت آئے گا تم گواہی دینا کہ میرا پتھر لگا صورتِ حسین کے اولا تم بتانا کہ وہ دانت جو شہید ہوئے تھے میرے پتھر سے شہید ہوئے تاکہ مجھے زیادہ معاوضہ مل جائے جب تیر چلاتے تھے تو کہتے تھے گواہی دینا ہم نے تیر چلائے عمر سعید نے پہلا تیر پھینکا جب جنگ شروع ہوئی پہلا تیر عمر سعید لائین نے پھینکا سارے لشکر کو کہا گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے مارا کیوں اس لیے کہ رئے کی حکومت اس کا معاوضہ ہے یہ بڑا مہنگا تیر ہے جو میں مار رہا ہوں جس ہستی پر مار رہا ہوں اس کے قیمت حکومت رئے ہے اور یہ سلسلہ معلومی کب تھمے گا کہ مسائب کا معاوضہ بھی دیا جائے مسائب ڈھانے کا بھی معاوضہ مسائب پڑھنے کا بھی معاوضہ دیا جائے باہر کے پڑھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم یہ پسند ہے کہ مولا کے بارے میں کچھ پڑھا جائے کلام سنایا جائے اور خود مولا اپنی بیاز لے کر نحج البلاغہ بیاز مولا ہے کتاب مولا ہے اور علی چودہ سو سال سے کتاب لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی مجلس میں مجھے بھی موکہ مل جائے ایک خطبہ میں بھی اپنا پیش کروں ایک مجلس مجھے دے دوں میں اپنا خطبہ تمہیں سناوں تم تو اپنی عقیدتوں کے قصیدے مجھے سناتے ہو ذرا حقیقتوں کے خطبے مجھ سے بھی سن لوں مجھ سے بھی سن لوں مجھ سے بھی سن لوں توجہ کریں مجالس میں یہ ایک ازاداری میں یہ ایک الجن پیدا ہوگئے یہ دین میں بلکہ دین کے بدلے دنیا وہی جس کی علی مضمت کر رہی ہیں دین کے بدلے دنیا ہر چیز کا معاوضہ قرآن کا معاوضہ نمازوں کا معاوضہ روزوں کا معاوضہ مجلسوں کا معاوضہ امیر المومنین کا کلام آپ نے سنا دنیا دور ہو جاؤ مجھ سے تُو اس قابل نہیں ہے کہ میرے قریب آ علیہ کے انہیں تُو ہو مجھ سے حیحات لا خانہینو کے وہ وقت نہ آئے جب تُو مجھے فریب دے دے دوخہ دے دے دنیا کے بارے میں روایات فراوان ہیں حدیث اول آپ کی قدمت میں جو عرض کر رہا ہوں یہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں انما سمیتِ دنیا 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 کو دنیا اس وجہ سے کہتے ہیں لَأَنَّهَا أَدْنَا مِنْ كُلِّ شَيْئِ چونکہ ہر چیز سے زیادہ حقیل اور پست یہی ہے دنیا سے زیادہ پست کوئی اور نہیں دنیا کا معنی ہی پستی ہے ہر وہ چیز جو پست ہے اور گھٹیا وہ دنیا ہے پست اور گھٹیا بات دنیا ہے پست اور گھٹیا حرکت دنیا ہے پست اور گھٹیا رویہ دنیا ہے پست اور گھٹیا مال دنیا ہے پست اور گھٹیا مقام دنیا ہے ہر وہ چیز جس کے اندر دنو ہے پستی ہے ہکارت ہے گھٹیا ہے وہ دنیا ہے وہ قابلِ مضمت ہے اس لیے حضرت دنیا کی ڈیفنیشن بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے دنیا کی تفسیر و تعریف کر رہے ہیں دنیا کا نام دنیا کیوں رکھا گیا ہے لئنہا ادنا من کل شئی کیونکہ اسے بعد میں آنا ہے اس کے اندر جزا ہے جزا اور سواب ہے امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ حیات دنیا بہت پست ہے گھٹیا ہے فیما سعلا یزید ابن السلام ان نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید ابن السلام راوی ہے اس نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ دنیا وہ دنیا کیوں کہتے ہیں لِمَ سُمِّيَتِ الدُّنِيَا سَعَلَهُ انِ الدُّنِيَا لِمَ سُمِّيَتِ الدُّنِيَا دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا اس شخص سنیں قَالَ لِأَنَّ الدُّنِيَا دَنِيَتُن چونکہ دنیا پست ہے دنی ہے حقیر ہے گھٹیا ہے خُلِقَتْ مِن دُونِ الْآخِرَةِ آخرت سے بہت نیچے خلقے گئی ہے وَلَوْ خُلِقَتْ مَعَ الْآخِرَةِ لَمْ يَفْنُ اَهْلُهَا اور جس طرح سے اگر یہ آخرت کے مقابلے میں خلق نہ ہوتی پست نہ ہوتی گھٹیا نہ ہوتی اہلِ دنیا کبھی فانی نہ ہوتے جس طرح اہلِ آخرت کبھی فانی نہیں ہوں گے قَالَ فَأَخْبِرْنِي لِمَ سُمِّيَتِ الْآخِرَةُ آخِرَةُ یزید بن سلام نے گوچھا یا رسول اللہ فرمائیے کہ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں قَالَ لِأَنَّهَا مُتَآخِرَةٌ چونکہ بعد میں آئی گی بعد میں آنے کی وجہ سے اس کو آخرت کہتے ہیں تَجِعُ مِنْ بَقْدِ الدُّنِيَا اس دنیا کے بعد وہ آئی گی لَا تُوْسَفُ سَنِينُهَا وَلَا تُحْسَأَيَّامُهَا وَلَا يُمُوتُ سُقَانُهَا حدیث دیگر ہے یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے ہے اَلَّاسُ وَأَبْنَاءُ الدُّنِيَا لوگ دنیا کے فرزن ہیں فرزندانِ دنیا ہے دنیا ماں ہے ان کی انہوں نے دنیا سے جنم لیا ہے دنیا نے ان کو جنم دیا ہے ان کی شخصیتیں ان کی سوچیں ان کے کردار ان کے کریکٹر ان کے اہداف ان کے ارادے سب دنیا نے جنم دیئے یہ فرزندانِ دنیا ہیں وَلَا يُلَامُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خُبِّ اُمِّهِ اور ہر ایک کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے دنیا کے بیٹوں کو دنیا سے محبت ہے یہاں پر یہ وہ ماں ہیں جو خود انسان چن سکتا ہے اگر چاہے تو ماں بدل سکتے ہیں انسان دین کو اپنی ماں بنا سکتا ہے فرزندِ دین بن سکتا ہے انسان فرزندِ آخرت بن سکتا ہے انسان لیکن جو فرزندِ دنیا بن گیا دنیا اس کے اندر محبت اپنی ڈال دیتی ہے اَنَّاسُ عَبْنَاءُ الدُّنیا غرر الحکم میں امیر المومنین کا فرمانا ہے اَنَّاسُ عَبْنَاءُ الدُّنیا لوگ فرزندانِ دنیا ہیں اولادِ دنیا ہیں دنیا کے بیٹے ہیں یہ سب یہ دنیا کے بچے ہیں دنیا نے ان کو جنم دیا ہے وَالْوَلَدُ مَتْبُوْءُنْ عَلَىٰ أُمْحُبْءِ اُمِّهِ اور انسان کی طبیعت کے اندر راکھ دی گئے یہ اپنی ماں کی محبت جس جس کے دل کے اقدر دنیا کی محبت ہے دو دنیا ہی کا بیٹا ہے انسان محبت سے پہچانا جاتا ہے کس کا بیٹا ہے جس کی محبت ہے اسی کا بیٹا ہے اگر حُبْءِ دنیا ہے دنیا یعنی دنی پاست کام پاست چیزیں پاست حرکتیں پاست مقام کٹیا چیزیں حیات وسائل زندگی بھی دنیا نہیں ہے قابل مضمت اور زندگی کے وسائل یہ بھی دنیا یہ بھی قابل مضمت نہیں ہے اس کو کہا گیا یہ تو ضروری ہے اگر وسائل زندگی نہ ہوئے اگر مال و منال نہ ہوا اگر گھر نہ ہوا کاروبار نہ ہوا اگر معیشت و معاشرت نہ ہوئی تو تم زندگی نہیں گزار سکتے آخرت نہیں کما سکتے کھیتی ویران ہو جائے یہ قابل مضمت دنیا نہیں ہے قابل مضمت دنیا کی صفت یہ ہے کہ پست ہے کوئی آلہ چیز دنیا نہیں ہے ہر پست چیز دنیا ہے بس یہ آپ کے پاس میجار ہے دنیا کی پہچان کا اگر کسی گھٹیا آدمی کو دیکھا تو سمجھ لو یہ دنیا کا بیٹا ہے اگر کسی شخص سے گھٹیا بات سنی یہ دنیاوی بات کر رہا ہے جو بھی گھٹیا بات کر رہا ہے وہ دنیاوی بات کر رہا ہے لیکن جو آلہ گفتگو کر رہا ہے یہ دنیا کی بات نہیں کر رہا ہے جو مال دے کر بکا خرید رہا ہے یہ فرزند دنیا نہیں ہے لیکن جو دین دے کر مال خرید رہا ہے یہ فرزند دنیا ہے یہ فرزند دنیا ہے اس دنیا کی مضمت کی اور فراوانے میں صرف اشارہ چاہ رہا تھا ایک تو حدیث سے ہمارا مجلس متبرک ہو جائے قلام امیر المومنین دو چار حدیثیں سنا دیں آپ کی خدمت میں مفصل ہے یہ بات دنیا کا بہت مفصل ہے صرف ایک نقطہ آپ مومنین اکرام کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے دیگر مومنین کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حیات دنیا جس کو قرآن کہہ رہا ہے لحو اللہ و خطر ہے دلدل سب سے بڑی تباہی اس کے اندر ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے زیادہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں رسول اللہ کے فرامین فرامین بھی سب سے زیادہ اس کے بارے میں کہ دنیا سے بچ دنیا سے اپنے آپ کو بچا اور آئمہ اطہار و خصوصاً امیر المومنین نے دنیا سے انسان کو بہت زیادہ آگاہ کیا ہے ایک عالم الدین کا یہ کہنا ہے کہ اگر دنیا کو زبان مل جائے قیامت میں اور دنیا کو کہا جائے موقع دیا جائے بولنے کا ہے دنیا بول کسی سے راضی ہے تو بھی بول کسی کا شکوہ ہے تو بھی کر تو دنیا صرف ایک اصلی کا شکوہ کرے گی اور وہ علی ابن امی طالب کا شکوہ کرے گی کہ اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ صرف مجھے پسند نہیں کیا بلکہ مجھے سب کے سب نے ساری کائنات میں مجھے سب کی نگاہ سے اس نے گرا دیا اور نہ لوگ میرے آشک تھے اگر علی نہ ہوتے سب دنیا کے آشک تھے اس ہستی میں مجھے سب کی نگاہوں سے گرا دیا سب کی نگاہوں سے گرا دیا اس طرح سے شکوہ کرے گی دنیا علی کا یہ حیات دنیا توجہ فرمائیں کیوں اتنا عظیم خطر ہے اس کا اور کیوں امیر المومنین اس قدر اسرار کر رہے ہیں اپنے پیروکاروں کو اپنے شیعوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے خطر سے محفوظ رہو اور بچو حیات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حیات ہے جو خدا نے انسان کو دی ہے بڑی عظیم نعمتوں میں سے حیات ہے قرآن مجید نے ذکر بھی کیا ہے کہ حیات اللہ کی نعمت ہے حیات کا معنی کیا ہے میں اشارہ کرتا ہوں یہ گفتگو ام نے ایک اور باب میں زیادہ تفصیل سے بیان کی ہے زیارہ مومنین تک وہ گفتگو ابھی نہیں پہنچی اس گفتگو کا عنوان ہے انسان شناسی از نظر قرآن قرآن کی نگاہ میں انسان قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے انسان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ایک اہم خوبی یا خصوصیت انسان کے لیے یہ ذکر کی گئی ہے کہ انسان زی حیات ہے صاحب حیات ہے حیوان اردو زبان میں جانور کو کہتے ہیں عربی میں قرآن میں حیوان جانور کو نہیں کہتے ہیں سبو کہتے ہیں بہیمہ کہتے ہیں انعام کہتے ہیں مویشی حیوان کہتے ہیں زی حیات کو جاندار جس کی حیات ہو لہذا قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک ہے حیوان ان دارال آخرا لہیل حیوان القبرا دار آخرت حیوان ہے حیوان یعنی حیات ہے اس کے اندر نہ صرف حیات ہے بلکہ حیات کا خالص ترین چشمہ ہے جہاں حیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں خالص ترین حیات قیامت کے اندر ہے حیات کہتے ہیں کس کو ہیں حیات اسی وجود کے اندر ہستی کے اندر یہ جو خدا منتالہ نے ہر ایک کو دی ہے پتھر کو شجر کو حجر کو مٹی کو خاک کو ہر چیز کو خدا نے حیات دی ہستی دی ہے وجود دیا ہے ہستی کی دو صورتیں ہیں یا یہ ہستی جیسے خدا نے دی ہے ویسے ہی ہے یا نہ یہ ہستی ایسی ہے جیسے خدا نے دی ہے ابتدائی حالت میں اس سے نکل کر آگے بڑھ گئی ہے اس نے پرورش پائی ہے اس نے نشو نمہ کی ہے اس نے رشت کی ہے بڑھ گئی ہے اب یہ ہستی جس طرح بیج خدا نے دیا ہستی ایک گندم کا دانا چھوٹا سا گندم کا دانا اگر تولیں اس کا حاجم دیکھیں اس کے ڈیمنشن دیکھیں تو چھوٹا سا ہے بالکل لیکن یہی گندم کا دانا اگر خاک میں ڈال دیں اور خاک کو رتوبت دیں اور خاد یہ گندم کا دانا ایک بہت طولانی وجود بن جاتا ہے چھوٹا سا دانا اب طولانی وجود میں تبدیل ہو گیا ہے اس کا وجود ایک حال پہ رہا نہیں اگر اتنی سی کنکری ہو جتنا گندم کا دانا ہے وہ کنکری بھی خاک میں ڈال دیں گندم کا دانا بھی خاک میں ڈال دیں اور آپ چند دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد دو ہفتوں کے بعد کنکری کو بھی دیکھیں اور گندم کے دانے کو بھی دیکھیں دونوں ایک حاجم کے دونوں ایک سائز کے تھے لیکن دو ہفتوں کے بعد کنکری اسی طرح سے ہے چھوٹی سی ذرہ لیکن گندم کا دانا ویسے نہیں اس میں فرق آ گیا ہے یہ بڑھ گیا ہے کنکری کا وجود اتنا ہی ہے یہ بڑھ گیا ہے یہاں سے پتہ چلا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حیات دی جن چیزوں کو اللہ نے ہستی دی ہے وجود دیا ہے دو طرح کا وجود دیا ہے یا ایسا وجود ہے جو نشو نما کرتا ہے یا ایسا وجود ہے جو نشو نما نہیں کرتا ایک جگہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے چھوٹا سا بنایا چھوٹا ہی ہے ابھی تک بڑا نہیں ہے جس وجود کے اندر جس ہستی کے اندر نشو نما آ جائے اس کو حیات کہتے ہیں نشو نما حیات ہے پر جانا حیات ہے جو نہ پڑے جیسا ہے ویسا ہی رہے یہ موت ہے یہ جمود ہے یہ جمادات میں سے ہے اس کے اندر حیات نہیں ہے کھیری ہوئی ہستی کھیرا ہوا وجود اور بردنے والا وجود جو آگے بڑ رہا ہے مزید اضافہ ہو رہا ہے بردنے والے وجود کے بردنے کو حیات کہتے ہیں اور جہاں رکا رہے اس کو جماد کہتے ہیں اس کو جمود کہتے ہیں جب بڑتا ہے کوئی وجود مختلف پیلوں سے بڑتا ہے رشت کرتا ہے نشو نما کرتا ہے کبھی اس کا صرف طول اور عرض بڑتا ہے گہرائی اور انچائی بڑتی ہے کچھ چیزیں ہیں جو بڑتی ہیں لیکن کیا چیز بڑھ رہی ہے ان کی طول اور عرض یعنی جسم بڑھ رہا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک کیفیت بھی بڑھ رہی ہے مثلاً اگر آپ سیب کا چھوٹا سا بیچ سیب کھاتے ہیں نا امون بیچ سمیتی کھا جاتے ہیں ایک دن بیچ نکال کے کھائیں دیکھیں اس کو چھوٹا سا گنم کے جان دانے جتنا سیب کا بیچ ہے یہ سیب کا بیچ اگر آپ خاک کے اندر دبا دیں تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹا سا بیچ آپ چھوٹا سا نہرہ بلکہ اس سے ایک بیل یا ایک درخت ایک پودا نکلنا شروع ہو گیا بڑھ رہا ہے بڑھتے بڑھتے یہ ایک درخت بن گیا ہے اور درخت بن کر پھر اس کے اوپر پھل لگ گیا ہے اس پھل کے اندر ایک تو درخت بنا کئی میٹر لمبا پھر اس کا تنہ بنا چوڑا ارتفاع ہو گیا اس کا طول و آرز بھی بڑھ گیا لمبائی چوڑائی اور گہرائی اچھائی بھی بڑھ گئی اس کی ایک اور چیز بھی بڑی اس کے اندر غزائیت بھی آ گئی ہے اس کے اندر ذائقہ بھی آ گیا ہے آپ دیکھیں کتنا پاک ترین ذائقہ سیب کے اندر بھرا ہوا ہے خالص ترین غزائیت سیب کے اندر ہے نکلا کہا سے مٹی سے مٹی میں اگر انسان ہاتھ ڈالے ہاتھ گندہ ہو جاتا ہے لیکن مٹی سے اگر پودا مٹی کا نچور نکال کر اس کے اوپر پھل لگ جائے تو یہ غزائیت بن جاتی ہے یہ غزائیت ہے اب بھر رہا ہے اس کے اندر رنگ بھی بھر رہا ہے سیب کا حجم بھی بھر رہا ہے اور سیب کے اندر غزائیت بھی بھر رہی ہے پس یہ ساری چیزیں پیدا بھی ہو رہی ہیں اور پیدا ہو کر بھر بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نشو نما اس کو کہتے ہیں رشد اس کو کہتے ہیں گروت یہ وجود ایک ہی وجود ہے لیکن بڑھ بڑھ رہا ہے مسلسل بڑھتا جلا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ حیات ہے یہ ہائی ہے لیکن اس کی حیات اگر فقط اسی عقل تک ہے کہ اس کا طول و عارض بڑھتا ہے اس کے اندر ذائقہ بڑھتا ہے اس کی غزائیت فقط بڑھتی ہے اور کوئی چیز نہیں بڑھتی اس وقت اس کو کہتے ہیں حیات نباتی یہ حیات ہے لیکن یہ حیات نباتی حیات ہے یہ باٹنی کے حیات ہے فقط لیکن یہی حیات اگر اس میں بڑھنے کے پہلو اور بھی آ جائیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اگر حرکت بھی کرنا شروع کر دے اور حرکت کے ساتھ اگر ارادہ بھی اس میں آ جائے اگر احساس بھی اس کے اندر آ جائے اس کو کہتے ہیں حیات حیوانی اور اگر بڑھتے بڑھتے اس کے اندر عقل بھی آ جائے شعور و بصیرت بھی آ جائے علم اور مارکن بھی آ جائے اس کو کہتے ہیں حیات انسانی یہ حیات انسانی ہے اور اگر یہی حیات انسانی بڑھتی بڑھتی خدا کا قرب تک جا پہنچے قرب خدا تک جا پہنچے اس کو کہتے ہیں حیات ملکوتی یہ حیات ملکوتی ہے ملہ رومی نے بڑا خوبصورت یہ نقطہ بیان کیا ہے واقعی میں آپ کو ساری طول و تفصیل آرز کروں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ میں جمادی تھا جمادات میں سے تھا پھر میرے اندر حیات آگئی اور وہ حیات پہلے آئی نباتاتی نباتاتی حیات کے بعد حیات حیوانی اور حیات حیوانی کے بعد حیات انسانی اور یہ حیات بڑھتی ہی چلے جا رہی ہے ملہ رومی کا یہ کہنا ہے کہ از جمادی مردم و نامی شدم یعنی میں جمادی خاک تھا یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِّن سُلَالَةٍ مِّن تِين ہم نے انسان کو کہاں سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا مٹی جمادات میں سے ہے اس مٹی سے خداوت تمہارک و تعالی نے سلالہ نکالا نچوڑ نکالا یہ حیات نباتی بن گیا اس سلالے سے خدا نے نطفہ بنایا نطفہ بنا کر رحم میں ڈال دیا یہ حیات حیوانی میں آگیا جسم بن گیا پھر اس کے اندر خدا نے رور ڈال دی یہ حیات انسانی بن گئی لیکن ابھی یہ گروئر یہ نشو نمار رکی نہیں ہے یہ آگے بردی چلی جا رہا ہے یہ ملہ رومی کے بقول کہ از جمادی مردم و نامی شدم از نما مردم و حیوانی شدم میں جمادات میں سے تھا پھر وہاں سے مجھے موت نے منتقل کیا عالم نباتات میں موت لے آئی پھر عالم نباتات میں آ کر میں رک نہیں گیا بلکہ وہاں سے آگے بڑا مجھ میں حیات حیوانی آ گئی از حیوانی مردم و آدم شدم پھر مجھے عالم حیوانی سے ترقی کر کے حیات انسانی میں آ گیا پس سترسم کیسے مردم کم شدم پس میں مرنے سے ڈروں کیوں کیونکہ موت نے مجھے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہی کیا ہے مرمتی تھا مرہ تو سلالہ بن گیا سلالہ تھا مرہ تو نتفہ بن گیا نتفہ تھا مرہ تو انسان بن گیا پس میں موت سے کیوں ڈروں کیونکہ موت تو مجھے پیچھے نہیں لے کر گئی موت مجھے آگے ہی لے کر آئی اور ابھی میں آدمی ہوں اور پھر کیا کہا کہ اب میری باری ہے کہ میں آدمیت سے بھی آگے بھروں رشت کروں ترقی کروں حیات کی اگلی منزل تے کروں باری دیگر گربی رم از بشر از ملائک درارم بالو پر اب حیات بشری سے بھی میں آگے بڑھوں گا اور حیات ملکوتی میں چلا جاؤں گا اور پھر کہا پھر فرمایا کہ باری دیگر از ملک پر انشوم انچہ در اقل اتنا آید انشوم اور پھر اس کے بعد حیات ملکوتی سے بھی میں آگے بڑھوں گا اور یہ وہ حیات ہوگی جو تیری اقل اس کو احاطہ نہیں کر سکتی تو نہیں سمجھ سکتا وہ حیات اخروی ہے وہ حیات بہشتی ہے وہ حیات آلہ وہ حیات جعوید ہے جس کو خدا نے فرمایا خیر و عبقا پس ابھی تک جو آپ کی خدمت میں آرائز پیش کی خدا نے انسان کو پیدا کیا اس کی خلقت کا یہ تسلسل ہے اس کو حیات عطا کی حیات مانا ہے حیات کا مطلب ہے رش رشت نشو نما ترقی کرنا آگے بڑھنا پہلے مرحلے سے آگے جانا پہلے وجود سے آگے بڑے وجود میں جانا اس منزل سے اگلی منزل کی طرف جانا اس کا نام حیات ہے جہاں پر یہ سفر رک جائے اس کا نام موت ہے رک گئے اگر تو مر گیا اگر بڑھتے رہے آگے تو زندہ تر ہوتے جا رہی ہیں اب بیچ میں حیات کو اللہ نے تقسیم کیا ایک ہے حیات دنیا کیوں پست ہے کیوں مزمت کی حیات دنیا کی حیات دنیا کی مزمت یہ ہے کہ حیات ہونے کی وجہ سے اس میں رشت تو ہے نمہ تو ہے نمو تو ہے لیکن یہ نمو آگے بڑھ رہا ہے انسان پستی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے حیات دنیا یعنی پست زندگی اگر انسان پستی کی طرف آگے بڑھے بڑھ تو رہا ہے رکا ہوا نہیں چونکہ ہائی ہے ہائی نے آگے بڑھنا ہے ہائی نے نشو نمہ کرنی ہے لیکن یہ نشو نمہ کر کے اوپر نہیں جا رہا نشو نمہ کر کے نیچے جا رہا ہے پستی کی طرف جا رہا ہے وہ آمال حیات دنیا ہے جو انسان کو مقصد کی طرف اوپر نہیں مقصد سے دور کر رہے ہیں حیات دنیا بھی انسان کی نشو نمہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں انسان کے سفر کو بدل دیتی ہے یعنی وہ شاقیں جو اوپر کی طرف جانی چاہیے تھیں حیات دنیا بھی ان کا رخ نیچے کی طرف کر دیتی ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے بہت سارے حصے جسمانی ہیں سے جو اوپر کی طرف روشت کرتی ہیں اگر یہ چیزیں جو اوپر کی طرف روشت کرتی ہیں یہ نیچے کی طرف جانا ہے شروع ہو جائے انسان کا یہ رخ نیچے کی طرف ہو جائے خاک کی طرف ہو جائے روشت تو کر رہا ہے لیکن الٹی سمت میں روشت کر رہا ہے حیات ہے لیکن حیات تو دنیا پستی کی طرف سفر شروع کر دیا انسان میں اور جتنا آگے بڑے گا اتنا پست تار ہوتا جائے گا اتنا گھٹیا ہوتا جائے گا اتنا خدا سے دور ہوتا جائے گا اتنا اپنے مقصد سے دور ہوتا جائے گا اس لئے فرمایا کہ حیات دنیا سب سے بڑا خطرہ ہے انسان کے لئے باقی خطرات باقی چوٹے ہیں چوٹوں سے انسان کو زخم ہوتا ہے لیکن انسان کا رخ نہیں مڑتا آپ جا رہے ہیں کسی مقصد کی طرف آپ کا رخ مور دیا جائے دوسری طرف کر دیا جائے اور آپ جدر سے آ رہے ہیں جیسے ایک انسان کی آنکھیں بندی ہوئی ہیں بچوں کو کھیلتے ہیں نا جب اور بچے کو آپ نے کہا کہ اس دیوار کی طرف جاؤ راستے میں آپ نے اس کا رخ مور دیا کسی اور طرف مقصد سے دور کر دیا اس میں بھی نقصان ہے اگر راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے چوٹ لگ جائے اس چوٹ میں بھی نقصان ہے ہم سفر کی چوٹوں سے بچتے ہیں لیکن رخ موردے سے نہیں بچتے ہمارا رخ بشک مور دیا جائے اس کی پرواہ نہیں ہے بس چوٹ میں لگے عزیزہ اگر چوٹ لگ بھی جائے تیرا رخ نہ بڑے تو مقصد تک زخمی ہو کر پہنچ جائے گا لیکن اگر تجھے زخم نہ لگا اور تیرا رخ مور گیا تو کبھی مقصد تک نہیں پہنچ پائے دین کی راہ پہ جب انسان رہتا ہے پست نہیں ہوتا حیات دنیاوی اختیار نہیں کرتا سختیاں آتی ہیں دشواریاں آتی ہیں لیکن یہ سختیاں تیرا رخ نہیں مورتی ہیں یہ مسائل تیرا رخ نہیں مورتے ہیں اگر تُو فقیر ہے فقر تیرا رخ نہیں مورتا اگر تُو ادھر ہی جا رہا ہے جہاں در جانا ہے دشواری ضرور ہے تلخی ضرور ہے لیکن اگر ایک ایسا مال تجھے مل گیا ہے اس مال نے تیرا رخ مور دیا ہے کتنی لوگ ہیں جن کو مال ملتا ہے وہ ان کا رخ مور جاتا ہے ایک اسطلاح آپ استعمال کرتے ہیں بول چال کے اندر نو دولتیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نا کیا مراد لیتے ہیں اسے پر جس کو نئی نئی دولت ملی ہو ایک بوکھا ننگا آدمی کس کے پاس کچھ بھی نہ ہو ناغہان کہ ہی سے اس کے ہاتھ مال و دولت آ جائے اور جو ہی اور روایات میں بھی ہے کہ چند آدمیوں سے بچو احمقوں سے بچو بے وکوفوں سے بچو لعیموں سے بچو پس تو فرومایہ لوگوں سے بچو ان میں سے ہے کہ نو دولتیوں سے بھی بچو نو دولتیوں بہت خطرناک ہوتے ہیں یعنی وہ جو بھوک کار کے ناغہان دولت مند ہو جاتے ہیں جب ایک دم ان کے پاس دولت آتی ہے ان کی شخصیت بدل جاتی ہے ان کا اخلاق بدل جاتا ہے نو دولتیوں یعنی دولت میں جس کا رخ مور لیا ہو رخ مور دی ہو بعض انسانوں کا رخ مور جاتا ہے حیات دنیاوی کیوں غلط ہے کیوں قابل مضمت ہے چونکہ انسان کا رخ انسان کی فطرت کا رخ مور دیتی ہے اور رخ بھی نہ دائیں بائیں نیچے کی طرف مور دیتی ہے پستی کی طرف مور دیتی ہے گھٹیاں پنگ کی طرف رخ مور دیتی ہے اب ممکنے معلومانات جائیدان بڑھتی جائے منصب بڑھتا جائے کتنے لوگیں جب ان کو کوئی منصب نہیں تھا کوئی عودہ نہیں تھا کوئی سیکرٹی نہیں تھا صدر نہیں تھا وزیر نہیں تھا منسٹر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا انسان تھا انسان تھا روح ٹھیک تھا رشد کر رہا تھا انسانیت تھی اس کے اندر لیکن جس دن سے اہدہ ملا ہے اہدہ آ گیا ہے انسانیت ختم ہوگی روح مر گیا روح مر کے روح نیچے کی طرف پستی کی طرف آ گیا ابھی باپ کو چپڑاسی کہتا ہے اگر باپ اس کو ملنے چلا جائے اپنے کلیٹ سنی بتاتا میرا باپ آ گیا میرا چچا آ گیا ہے کیا کہتا ہے یہ نوکر ہے ہمارے گھر میں آج ملنے آ گیا ہوئے نا سنا ہوئے آپ نے یہ ناسا تعارف نہیں کرواتے اپنی غریب رشتدار کا تعارف نہیں بتاتے کہ یہ بھی میرا رشتدار ہے یہ چچا ہے یہ مامو ہے سلام چھوڑ دیتے ہیں ان سے روح مر گیا انسانیت ان کے اندر ختم ہو گئی اور جب انسان کو دولت و سروت و مال منصب و جاہ و مقام روح انسان کا مر دے انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے آگے بھر رہا ہے روز بروز آگے جا رہا ہے حیات ہے لیکن پستی کی طرح وہ سنسل حیات جا رہی ہے وہ انسان جس کا پوم پھسل گیا ہو رکا ہوا تو نہیں ہے پاڑی سے پوم پھسل گیا اگر سو منزلہ امارت سے نیچے پوم پھسل گیا آ تو رائے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے لیکن نیچے کی طرف آ رہا ہے اور جتنا نیچے جا رہا ہے تباہی وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اس انسان کو اپنی سپیڈ بھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں تم سے تیز دار میں آ رہا ہوں یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے عزیزان اور دنیا جب انسان کا رخ موڑ دیتی ہے مسخ کر دیتی ہے انسان کو کربلا میں جو لوگ آئے قاتل بن کر کسیز نے ان کا رخ موڑا درندے بنا دیا یہ انسان تھے درندے کیسے بن گئے ان کی انسانی شخصیت ختم ہوگی دنیا نے عبیداللہ نے ان کو بلایا ایک کو کہا تجھے رئی کی حکومت دینی ہے ایک کو کہا تجھے فوج کی سالاری دینی ہے ایک کو کہا تجھے کربلا کا لٹا ہوا مال دینا ہے ایک نے کہا تجھے ضرور کر تجھے ڈبل انام دینا ہے تجھے باغ و کھیت دینی ہے تجھے اردہ و مقام دینا ہے تجھے اپنی قبیلہ ارمانی کا سربراہ ماننا ہے جا تو حسین ابن علی کو قتل کر رہا ہے اور کیا انہوں نے قتل کیا کس چیز نے رخ موڑا سید و شہدہ فرماتے ہیں اناس و عبید و دنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں امیر الممنین فرماتے ہیں اناس و عبنا و دنیا لوگ دنیا کے فرزند ہیں حیات دنیاوی حیات ہے رشد ہے آنگے بڑھ رہا ہے نشو نوہ ہے لیکن پستی کی طرف نیچے کی طرف رخ نیچے کی طرف ہے حلاقت کی طرف ہے اس لئے سب سے بڑا خطرہ انسان کی راہ پر جو انسانیت کی راہ کا بدل دیتا ہے وہ دنیا کا خطرہ ہے باقی خطرات اتنے خطریں ہیں لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے راس قل قطیہ اور کوئی انسان فریب دنیا میں آ جائے چونکہ پست ہے پست کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دوکھا دیتا ہے وہ کبھی اپنے پست وجود کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا گٹیا گٹیا پن کے ساتھ نہیں آتا گٹیا بڑیا بدل کے آتا ہے اپنے آپ کو بڑیا بنا کر لاتا ہے اپنے آپ کو پرکشش بنا کر لاتا ہے دنیا ہمیشہ فریب دیتی ہے امیر المومنی دنیا کو کہہ رہے ہیں یا دنیا یا دنیا توجہ فرمائیں کون سی ہستی ہے اور کس حالت میں یہ حالت امیر المومنی کی ہے محراب عبادت میں شب کے وقت رات کے وقت اپنی ریش ہاتھ میں تھام کر اور روتے ہوئے اور نہ معمولی رونا ترب ترب کے رو کر یہ فرما رہے ہیں یا دنیا یا دنیا علی کے انی تو مجھ سے دور ہو جا ابھی تأرستی تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے امیلیت تشوقتی تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے لاحالہینو کے ہی ہاتھ غری غیری وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب تو علی کو دوکہ دے سکے جہاں کسی اور کو دوکہ دے جا کر علی تیرے دوکے میں آنے والی ہستی نہیں ہے دنیا دوکہ دے دیتی ہے عزیز امان دنیا بیس بدل کے آتی ہے دوکے میں مت ہو کرو فر بنا کر آتی مقدس رنگ چڑھا کے آتی ہے بیس بدل کے آتی ہے کبھی بڑی مقدس بن کر کبھی معنویت بن کر کبھی شریعت بن کر کبھی دین بن کر کبھی شخصیت بن کر کبھی ترقی بن کر کبھی کیا بن کر ہر حالت میں آتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ میں ایک اچھی رہا پر جا رہا ہوں علی فرمانے کے میرے قریب نہ آنا ہرگز نہ آنا یہ غور طلب نکتہ ہے بہت اس نکتے کے اوپر توجہ فرمائیں گھر میں جا کر بھی سوچیں کربلا کی جو ظلم ہوا اتنا شدید صرف سید الشہدہ کو مارنا مقصد نہیں تھا مارنے کے لیے ایک ضرب کافی تھی ایسے ہی ہوتا ہے ایک ضربت سے شہادت ہو جاتی ہے بہت سلی شہیدوں کو شہادت کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے ایک ضربت لگتی ہے امیر الممنین کو ایک ضربت لگی کیونکہ مقصد اس کا صرف مارنا تھا اس کا مقصد صرف اس لئین کا ابن ملجم کا اشق الاشقیاء کا مقصد صرف مارنا تھا یا بہت سالے آئمائے اتحار ہستیاں ہیں مقدس جت کو زہر دی گئی کیونکہ مقصد صرف مارنا تھا شہید کرنا تھا شہادت کے لیے زہر کا ایک انگور زہر سے بجا ہوا شربت زہر ملا ہوا کوئی حل کوئی کھانا دے دیا مقصد صرف شہید کرنا تھا لیکن کربلا میں مقصد فقط مارنا نہیں تھا مقصد کیا تھا انعام پانا اتنا ظلم کرنا کہ اس ظلم پر انہیں انعام بھی ملنا تھا اس قدر ظلم کس چیز نے اتنا اندہ کر دیا عبید اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم جو کربلا میں لشکر بنا کر حسین کو قتل کرنی جو لوٹو گے وہ بھی تمہارا ہے اور جتنا ظلم کرو گے ہر ظلم کے بدلے ہر عمل کے بدلے تمہیں انعام بھی ملے گا اس لیے سید و شہدہ کو شہید کر کے پھر بھی نہیں رکے اگر صرف مارنا مقصد ہوتا شہید کر چکے ہیں اب رک جاتے ہیں لیکن نہ شہید کر کے بھی نہیں رکے شہید کر کے پھر لاشوں کو پائمال کیا گیا ہے گوڑے دوڑائیں اس وقت تک گوڑے دوڑاتے رہے جب تک لاش حسین میں کوئی عضو سالم بچ گئے اس وقت تک گوڑے دوڑاتے رہے جب مطمئن ہو گئے کہ لاش حسین میں کوئی حصہ باقی نہیں بچا پھر چھوڑ دیا گوڑے دوڑا پھر اس دستے کا سرغنہ جاتا ہے جا کر عمر ساد کو کہتا ہے اے عمر ساد تجھے پتہ ہے اعلان ہوا تھا کہ جو زیادہ عمل کربلا میں کرے گا اسے انعام ملے گا کہا سب سے زیادہ انعام مجھے دے دو عمر ساد نے کہا کس بات کا کہا جا کر لاش حسین دیکھ لی میں نے لاش حسین کا کوئی حصہ سالم نہیں چھوڑا اگر یقین نہ آئے تو میرے گھڑوں کے سن دیکھ لی اس لیے جب بی بی نے اپنے بہیا کی لاش اٹھائی جب لاش پہ گئی تو فرمایا آانتل حسین تو حسین ہے آانتل حسین جس کا کوئی عوض سالم نہیں بچا آانتل حسین تو میرا حسین ہے تو فاطمہ کا حسین ہے یہ وہ حسین تو نہیں جو میدان میں بھیجا لاش کے ٹکڑے کر دی ہے انتہا کر دی ظلم کی ایک عالم بزرگوار سید بحرال علوم سے یہ منقول ہے یہ واقعہ سید بحرال علوم جب حضرت عباس علمدار کمر بن حاشم کے روزہ اتھر پہ پانی آ گیا تھا جہاں روزہ ہے جناب کمر بن حاشم کا مزار ہے اصلی قبر بہت نیچے ہے تیخانے میں ہے اور وہاں عموماً پانی آ جاتا ہے جب پانی آ گیا اس قبر شریف میں جناب بحرال علوم اس وقت ان کا زمانہ تھا مرجع تقلید تھے رہور تھے انہوں نے ایک میمار بولایا اور اسے لے گئے جناب کمر بن حاشم کی قبر اتھر کی تعمیر کے لئے میمار چونکہ وہاں جانے نہیں دیتے تھے جناب بحرال علوم نے وہ سرداب یا زیر زمین کا حصہ کھلوایا میمار کو لے کر نیچے گئے اور اس میمار کو کہا اے میمار اس طرح سے اس قبر کی تعمیر کر کہ میرے مولا کے روزہ اتھر پہ پانی نہ آسکے اندر نہ جا سکے اس میمار نے ایک سوال کیا میمار نے جناب بحرال علوم سے سوال کیا کہہ لگا اے سید بزرگوار اے عالم بزرگوار اے رہور تشیوب مجھے یہ بتا تو سید ہے یہ تیری جد ہے ابباس علمدار تیری جد مجھے یہ بتا کہ آپ ہی لوگوں نے ہمیں سنایا ہے کہ مولا ابباس کا قد بہت دراز تھا لمبا تھا کہ جناب کمر بنی حاشم جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو مولا کے زانو گھوڑے کی گرگن تک جا پہنچتے تھے اس قدر قد مولا کا دراز تھا کہنے لگا میں نے تو یہ سنا ہے مولا کا قد اتنا دراز قد تھا لیکن اے سید مجھے یہ بتا کہ جب اتنا دراز قد کسی کا ہو تو چھوٹی اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے یہ روزہ اتنا چھوٹا کیوں ہے یہ سوال پوچھنا تھا میں مار کا باہر اون نے رونا شروع کر دیا اپنا سر پر ماتم شروع کر دیا بلک بلک کے روئے مہمار پریشان ہو گیا میں نے کیا پوچھ لیا سید اس قدر کیوں ہو رہا ہے سید کیوں اتنا بے کام ہو گیا باہر اونوں کی فریانے کی گل گئے مہمار نے پوچھا اے سید معاف کر اگر میں نے تو غلط بات پہنچ لیے درد دیرہ دن دکھا دیا ہے تو مجھے معاف کر میں نے سوال آیا تھا مجھے سنا ہوا تھا کہ غلط عباس کا قدر مہت دراز تھا لیکن یہ قبر بہت چھوٹی ہے تو سیدو بہر نے روٹے ہوئے کہا اے میمار تجھے پتا نہیں میرے گوزا کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا میں نے میمار کی لاش کو ٹکڑے لکڑے کر دیا گیا اب تو خود بتا کہ وہ دراز بڑھ وہ نازنین کدر جب اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہو ان ٹکڑوں کے دفن کرنے سے کسی طور پر بڑے گی تمام شہدہ شہادت کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے شروع ہوئے کمر بنی حاشم کی شہادت سے پہلے کمر بنی حاشم کے ٹکڑے پر ہوئے ہیں جب پانی لے کر خیمے کی طرف آئے جس ہاتھ میں مشکیزہ تھاما ہوا تھا اس ہاتھ کو لئین نے کلم کر دیا جسم کا ایک ٹکڑا ہو گیا دوسرے ہاتھ میں تھام لیا دوسرے ہاتھ کو لئین نے آخر کلم کر دیا پھر جسم کا ایمان ٹکڑا ہو گیا اور اس وقت علی بیٹو نے مشکیزہ گاتوں میں تھام لیا اور ہیمی کا روک کر لیا وہ منہ ساتھ حطم دیتا ہے کہ اب ابباس کو نہیں پانی کو نشانہ بناو ایک لئین نے تین مارا مشکیزے کو سراغ ہوئے گیا سارا پانی زمین پر گر گیا جب پانی زمین پر گر گیا تو اب باس نے سوچا اب خیمی کس لئے جہوں اب پانی تو پھنچا نہیں صرف اب علی کے بیٹو نے جھنگ کا ارادہ کر دیا لیکن جب بازو ہی نہ ہو تو جھنگ کیسے ہو سکتی ہے لہین نے گھر دیا بیر لہین نے آخر ان پر سرے اتبر سے بہت ستارا جب دنگ کا لگتا تھا سرین پر ستارا پیا ہے اور اس نے رکھا آنکھوں سے خون ساتھ کیا اور سیدہ سعجا فرماتے ہیں کہ یہاں مجھے معلوم ہے بری تکلیم ہو رہی ہے ابھی خیمے لے کر جاتا ہوں بہتے مدعوہ کریں گی آرام آ جائے گا جب خیمے کجام آیا تو آنکھوں سے اشارہ کیا لہ مولا مجھے خیمے لے کرنے جانا اور سیدہ سعجا کیا اللہ علیہ اتنا للہ واندار للمکر مجھون اللہم بحق اسمك العظیم العظم الاعزل جلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خداوندہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مومنین کے سخلاص و خلوص کو شروع کے قبولیت عطا فرمائے جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے جو بیمار علیلیں انہیں شفاق کاملہ نصیب فرمائے جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرمائے بعض مریضوں کے لئے خصوصی التماس سے دعا کی یہ پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد جملہ مرضہ اسلام سمیت ان مد نظر مریضوں کو جلدہ جل شفاق کاملہ اطا فرمائے جو مومنین بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرمائے جو پکروز ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی قرض ادا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و ولیہ سے محفوظ فرمائے جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرمائے امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اطا فرمائے امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہی اطا فرمائے ان ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نستدابود فرمائے امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرمائے جزباللہ کو کمیابی اطا فرمائے سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمائے رنبر معظم انقلاب اسلامی کا ساعد راز فرمائے انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے مرتسل فرمائے مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے اس ملک دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سر پرسن و رسوا فرما عزاداران سید الشہد علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں بہرین میں لبنان میں شام میں سعودی عرب میں وہ بلخص پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنانِ عزاداری و تشیعہ اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرما ملتِ تشیعہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات بانیانِ مجلس شرقہِ مجلس منتظمینِ مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص شہداء کے لئے و بلا خاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہِ فاتحہِ